کہ پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھنے کے لیے اور اس دلدل سے نکالنے کے لیے آئیم ایف پروگرام بحالی کی قلیدی اہمیت ہے پچھلے کئی دنوں سے خبر تھی کہ یہ بہران میں فسا ہوا پروگرام شاید اس میں بہتری کے اثار ہوں اور اس سلسلے میں ایک بہت اہم دورہ ہونے والا ہے وزیر خزانہ اساقڈار واشنگٹن جائیں گے یہاں پر ان کی آئیم ایف حکام ورلڈ بینک حکام اور امریکی ٹریجری کے حکام سے بہت اہم مذاکرات ہونے ہیں تمام نگاہیں مرکوز تھیں وزیر خزانہ اساقڈار کے واشنگٹن کی دورے پر کہ کل رات اچانک یہ خبر آئی کہ جناب اساقڈان نے واشنگٹن کا دورہ ہی منصوب کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کے تمام مذاکرات جو آئیم ایف ورلڈ بینک یا امریکی حکام کے ساتھ ہونے تھے وہ سب منصوب ہو گئے ہیں یقیناً اس پاس منظر میں جو کہ پاکستان کو آئیم ایف پرگرام کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے آئیم ایف پرگرام پھسا ہوا ہے اس میں وہ دورہ جس کی کلیدی اہمیت تھی اچانک منصوب ہو جانا اس نے ایک حلچل سی مچا دی ہے کہا تو یہ گیا کہ اساقڈار صاحب نے ملک میں جاری سیاسی بوران عدالتی بوران اور دوسرے معاملات کی وجہ سے اپنا دورہ منصوب کر دیا ہے مگر جس دن سے اساقڈار صاحب وزیر خزانہ بنا ہے اس دن سے پاکستان کا سیاسی بوران معاشی بوران اور یہ تمام بوران جو ہیں وہ اسی کیفیت میں سے دو چار ہیں نہ جانے کل کیا ہوا ہے لیکن بتایا یہی گیا ہے کہ دار صاحب نہیں جارہے گو کہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ کوشش کے باوجود ہے اساقڈار صاحب کی آئیم ایف کی منیجنگ ڈریکٹر یا امریکہ کے ٹریجری سیکرٹری سے ملاقات تین نہیں ہو سکی اور کئی دوسری اہم ملاقاتیں وہ کرنا چاہتے تھے شاید وہ بھی تین نہیں ہو پائی جس کی وجہ سے یہ دورہ منسوک کیا گیا لیکن بہرحال اس پوری صورتحال میں پاکستان کا آئیم ایف پرگرام بحال نہیں ہو رہا ہے مسائل دو چار ہیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو اپنی جو ایکسٹرنل لائیبلیٹیز ہیں غیر ملکی قرضوں کے لیے جو ادائیگی اکنی آئیم ایف شاہتا ہے کہ اس کے لیے جو فیننسنگ ہونی ہے وہ مطلوبہ فیننسنگ حاصل ہو جائے جس کے بعد پاکستانیوں کو بار بار یہ بتایا گیا وزارت خزانہ کی جانب سے اور ڈار صاحب کی جانب سے اور دوسری شخصیات کی جانب سے کہ تین ارب ڈالر کی ہمیں فیننسنگ کی ضرورت ہے دو ارب ڈالر کی ہمیں یقیندہانی چاہیے سعودی عرب سے اور دو دن پہلے ہمیں بتایا گیا کہ وہ مل گئی ہے اور ایک ارب ڈالر کی ہمیں یو ای سے چاہیے پچھلے کئی ہفتوں سے یہ انتظار جاری ہے یہ ایک کیفیت اس وقت ہے جب بجٹ سر پہ کھڑا ہے دوسری جانب ملک میں بہترین سیاسی تلاتم جاری ہے معیشت اور کاروبار کا برا حال ہے آج گیرہ پاکستان کی جانب سے اس عمالی سال کے تیسرے کوارٹر کا بزنس کانفرنس سروے شائع ہوا ہے سروے کے مطابق اس وقت 66 فیصد کاروبار پچھلے کوارٹر کے مقابلے میں زیادہ برے حال میں ہے مشلی سہمہی کے مقابلے میں بزنس کانفرنس مزید 11 فیصد خراب ہوا ہے اور اب نیگٹیف 22% پر ہے اس میں حرانی کی بات نہیں کیونکہ جب شرع سود 21 فیصد ہو قام مال کی امپورٹس پر غیر اعلانیہ پابندی ہو سنتیں بند ہو رہی ہو ایک سال میں ڈالر کی قدر 55 فیصد گر چکی ہو مہنگائی کی شرع 34 فیصد ہو تو ایسے میں کاروبار اور معیشت کیا خاک بہتر ہوں گے اس پوری صورتحال میں ڈالر صاحب کا اچانک دورہ منسوخ ہونا پاکستان کا آئی ایم ایف پروگرام اس میں بات کرتے ہیں پاکستان کے معاشی کاروباری امور کے ممتاز سینئر صحافی جناب مہتاب حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب یہ کافی سرپرائز تھا کل رات جب یہ بات سامنے آئی کہ ڈالر صاحب کا جو بڑا مچ پبلی سائٹ دورہ ہونے والا تھا واشنگٹن کا وہ اچانک منسوخ ہو گیا ہے گو کہ کہا یہ گیا کہ سیاسی معاملات ہیں سیاسی معاملات تو پہلے دن سے جس دن سے ڈالر صاحب آئے ہیں کیا اصل میں کیا ہوا ہے یہ معاملہ کیا اچانک جو اتنا اہم دورہ تھا یہ واشنگٹن کا وہاں ٹریجری سے میٹنگ تھی ان کی یو ایس پھر ورلڈ بینک سے پھر آئی ایم ایف سے یہ تمام چیزیں تو اچانک یہ کیا ہوا جی تینکیو ویری مچ دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو سپرنگ میٹنگ اور اکٹوبر میں ایک اینویل میٹنگ ہوتی ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی اس میں جتنے بھی کنٹریز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایک تو نہیں پتا چلتا ہے کہ ایٹ گلوبل لیول ایکانومی کی کیا میجر ڈولیمنٹس ہو رہی ہیں کس طرف ایکانومی بڑھ رہی ہے لیکن پاکستان چونکہ سائیڈ لائنز پہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ آئی ایم ایف کے جو مشن چیف ہے نیٹن پورٹر اور ورلڈ بینک کے لوگ ہیں ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ سے آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے اور یو ایس ٹری ڈی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے یہ بات چیت کی جائے چونکہ ابھی جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس میں یہ نامہ ریویو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی دو ریویوز اور باقی ہیں بجٹ سر پہ کھڑا ہے تیس جون کو اس پروگرام کا پیریڈ ختم ہو رہے ہیں تو صرف یہ پروگرام کی ریوائیول کے علاوہ یہ بھی آگے دیکھنا ہے کہ کیا یہ پروگرام چل سکتا ہے نہیں چل سکتا چونکہ یو ایس جو اور باقی ویسٹرن ایڈلائز ہیں وہ بھی پاکستان کو ایک میسیجنگ کر رہے ہیں کہ آپ کو برج کرنا پڑے گا چونکہ یہ پروگرام تیس جون کو ختم ہو رہے ہیں تو اگلا پروگرام سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ایک اور پروگرام میں جائیں لیکن آئی ایم ایف یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی ٹائم بھی حکومت کو یہ موقع دے کہ وہ سکروٹنی سے باہر آئیں اور کسی سپینڈنگ سپری کی طرف جائیں جس سے یہ جو ڈی سٹیبلائزیشن ہے یہ مزید گہری ہو جائیں اس کانٹیکسٹ میں یہ جو یو ایس کا دورہ تھا واشنگٹن کا فینیس مینسٹر کا یہ انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں لیکن جو اس سے پہلے پریپریٹری میٹنگز ہوتی ہیں وہ ایک میٹنگ بھی ڈار صاحب نے چیئر نہیں کی جس کی وجہ سے یہ خدشات تھے کہ یہ دورہ شاید وہ نہ کریں پریفر کریں کہ وہ نہ جائیں تو اس لیے میں میں نے دو تین دن پہلے اپنی خبر میں اس کو انڈیکیٹ بھی کیا تھا کہ ان کا ٹکٹ بک ہو چکا ہے لیکن ایک بھی تیاری کے لیے چونکہ وہ بڑے سپیسیفک ہوتے ہیں اپنی میٹنگز کے حوالے سے تو انہوں نے کوئی بھی اس طرح کی تیاری کے حوالے سے ایک میٹنگ کو بھی چیئر نہیں کیا تو میرے خیال میں ان کے ذہن میں یہی تھا کہ انہوں نے اس دورے پہ نہیں جانا اس کی آئی ایم ایف کے حوالے سے پروگرام کی ریوائیول کے حوالے سے امپلیکیشنز ڈیفنیٹلی ہیں جو پوزیٹیو ڈیولیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ سعودی عرب سے آئی ایم ایف کو کنفرمیشن ہوئی ہے لیکن ابھی یو ای ای سے اور یہ جو کراس فیول سبسیڈی ہے یہ دو ایشیوز ایسے ہیں یہ کراس فیول سبسیڈی کسی صورت بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی اس کو سکرائب کرنا پڑے گا اور یہ جو باقی فینینسنگ ہے یہ بھی انشور کرنی پڑے گی لیکن اسی عرصے کے دوران ایک تیسرا ایشیو بھی کھڑا ہو گیا ہے وہ تیسرا ایشیو یہ ہے کہ ایف بی آر کا شارٹ فال ہے اس شارٹ فال کے حوالے سے بھی حکومت کو اقدامات کرنے پڑیں گے یا تو ٹیکسیشن میجز لینے پڑیں گے یا اپنے ایکسپینیچز کو کم کرنا پڑے گا اس لیے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے جیسے کہ آپ نے خود بتایا ابھی کہ نائنٹھ ہمارا ریویو ہوا نہیں ہے ٹین ٹیلیونٹھ ریویو باقی ہے اس کے بعد پھر ہمیں ایک نئے پروگرام کے اندر جانا ہے اور پھر آگے الیکشنز کی باتیں بھی ہیں تو اس پوری صورتحال کے اندر ہم ابھی بھی آئی ایم ایف کی جو ایکسپیکٹیشن ہیں ان پر پورا نہیں اتر رہے یا ان کے ساتھ جو ہماری کمیٹمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کر رہے یہ پروگرام تو بری طرح سے فسا ہوا ہے ہمارے پاس کوئی فال بیک ہے دیکھیں اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم چائنہ سے یا سعودی عرب سے وہ کوئی پیسے لے لیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پیچ وار کب نہیں چلے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم فور پنٹ ٹو بلین ڈالرز پر فورن ایکسچینج ریزرز کھڑے ہیں اور اندہ تین ماہ کے دوران ہم نے کوئی فور پنٹ فائب سے فور پنٹ سیون بلین ڈالرز کی ڈیٹ ری پیمٹس کرنی ہیں تو اگر آپ نے ڈیٹ ری پیمٹس کرنی ہے تو کیسے منج کیا جائے گا یہاں تک تو پہنچا دیا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ نے کم کر لیا لیکن یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے ویسے ہی بڑھ جائے گا جب آپ ٹریڈ ریسٹکشنز کو ختم کریں گے تو بنیادی طور پہ آئی ایم ایف کے علاوہ تو میرے خیال میں کوئی آپشنز نہیں ہیں ہمارے پاس تو ریوائیو کرنا پڑے گا یہ پروگرام تو وہ ریوائیو بھی تو نہیں ہو رہا اب آپ دیکھیں کہ دس فروری کو ڈار صاحب نے کہا تھا کہ تین سے چار دن کے اندر ہوگا آج ہم دس اپریل بھی پار کر رہے ہیں اور وہ پروگرام نظر نہیں آرہا اور حکومت نے ویسے تو ہر چیز پوری کر لی ہے لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہمیں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں یا جو ہمیں سپورٹ چاہیے وہ اپنے الائس سے نہیں مل رہی ہے جی بالکل اس کی وجہ یہ دیکھیں نا ملک کے اندر جو پولٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کی نظر میں ہیں لیکن چلیں یہ تو پولٹیکل انسٹیبلٹی تو ایشو ہے ہی لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں یہ کروس فیول سبسیڈی کی اس ٹائم کیا ضرورت تھی ایک ایسی سکیم جو آپ نے چھے افتوں بعد اناؤنس کرنی ہے اور ایسی سکیم جو کہ شوکت ترین صاحب بھی جس پہ کافی غور و فکر کرتے رہے ہیں اور فارمر فائنانس میسٹر مفتا اسمہیل صاحب نے بھی بجٹ میں کوئی اٹھالیس ارور پیس سستہ پیٹرول کے نام سے بجٹ میں مختص کیے تھے وہ سکیم ڈیزائن ہوئی نہیں سکی تو اس وجہ سے فلڈ کی طرف وہ پیسے ڈیورٹ کر دیئے گئے تھے تو بعض دفعہ تو یہ سمجھاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں سپوائل کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں لیکن دیکھیں چیزیں بڑی کلیر ہیں اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف نہیں جائیں گے تو ہر آئے دن جو ہے اس کرائیسز کے نتیجے میں اس کے ملٹیپل جو ایفیکٹس ہیں وہ پاکستان کی ایکانومی پہ ظاہر ہوتے رہے ہیں